بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقتلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور سپرین کورٹ آف پاکستان نے وزارت ادفاع کی انتہابات سے متعلق متفرق درخواست ناقابل سماعت قرار دی دیا جبکہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ملک بر میں انتہابات آٹھ اکتوبر کو قرانے کی تجویز بھی مسترد کر دیا ہے وہ درخواست بھی کینسل کر دیا ہے فنڈ سورامی کے معاملے پر متفرق درخواستوں پر آج سوات جو کی گئی اس کا تحریر حکمنامہ جاری کیا گیا ہے مجھے اسی کا انتظار تھا میں نے اس لیے اس سے پہلے پروگرام نے کیا تو ایک تو پروگرام ہے درہ تاخیر سے لیکن اس میں کچھ اہم نکتے کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آہ جلد مادہ بھی پروگرام اس لیے نہیں کیا کہ بعض اوقات چیزیں آہ بدل جاتی ہیں آج کل سیاست اتنی تیز چل رہی ہے اور فیصلے اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کا انیلیسز کرتے ہیں تو دوسرا دوسرا ایشو جو ہے وہ تیار کھڑا ہوتا ہے تو وزارت دفاع کی جو درخواست ہے وہ آج سپریم کورڈ نے اس کو انٹیٹین کیا اور ہی طور پر یہ درخواست لگائی گئی دو بجے اس کی سماعت ہوئی اور پھر سماعت کے بعد آہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ جج بڑے غصے میں چیف جس سے سب بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ آہ یعنی بہت ہی کھولی دھمکی دے دی ہے کہ آپ کے اوپر تو ہینے دالا لگ سکتی ہے انہوں نے یہ کہا وزارت دفاع کی درخواست تو بڑی ناقابل سماعت ہے یہ پہلے کدھر تھے ہم جب بلارے تھے تو یہ آئی نہیں ہے ابھی آگئے ہیں اپنا موقع بیان کرنے کے لیے پہلے آتے جب فیصلہ دے چکے تو فیصلہ نہیں بدل سکتا تو سپریم کورڈ کی جو سماعت ہے جو آج ریمارکس ہوئے تفصیلی حکم نام آیا وہ سب اگر کو بتاتا ہوں تحریر حکم نام جو آرڈر آف دی ڈی ہے وہ کیا لیکن یہ جو ایک اپریشن بنا ہے وہ یہ کہ ججی ڈٹ گئے اور ججوں نے جو ہے وہ فوج کے سامنے بھی چھکنے سے انکار کر دیا ہے ڈی جی آئی سے ہی آئے تھے ڈی جی ایمو آئے تھے سیکرٹری دفاع ہے تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ آہ یعنی لال جھنڈی دکھا دی ہے آہ اڑا کے پھینکا ہے اور کہا جی کہ ہم تو حکومت کو نہیں مانتے یہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے تو بنیادی طور پر عدلیہ کا جو آج امپریشن بنایا وہ یہ کہ آہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے اور حکومت بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ پاکستان میں الٹیمیٹ پاور ہے یہ وہ سپیس ہے جو کہ کسی وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوا کرتی تھی اور آج اس کے اوپر سپریم کورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نکتہ یہ کہ آہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک وقت میں الٹیمیٹ پاور ہوتا ہے جو تمام آہ لوگوں کو لے کے چلتا ہے یا ان کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے فیصل اس کے چلتے ہیں یعنی اگر آپ چار چھے مہینے پہلے دیکھیں تو ہم یہ تاثر آہ دینے پر مجبور تھے یا لینے پر مجبور تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی طاقت ہے حکومت بھی جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اور حکومت کو چلانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے الیکشن جیتنے جتانے ہارنے میں سیاست بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عمل دخل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہی اس ملک کے اداروں کو بھی چلا رہی ہے فیصلے بھی وہ کرواری ہے چاہے وہ فیصلہ نوازشف کی ناہلی کا ہو چاہے وہ فیصلہ کوئی اور ہو یہ سارے فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے تھے حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چل رہی تھی لیکن پہ اسٹیبلشمنٹ کو اچانک کوئی خیال آ گیا کوئی تیربہ ناکام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ بھی چیڑ گئی یہ سپیس خالی ہو گئی اب وہاں کسی کو تو جوہاں پہ گھسنا تھا یا تو حکومت طاقتور ہوتی وہ گھستی اور جناب سب کو سارے لمحے پا لیں دی لیکن وہ سپیس اب عدلیہ نے پکڑ لیا اور عدلیہ اس سپیس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ الٹیمیٹ سپریم پاور ہیں نمبر ون لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اگر عدلیہ سپریم پاور ہوتی تو پھر عدلیہ اپنے فیصلوں کے اندر گنجیشیں نہ نکال لی ہوتی عدلیہ یہ نہ کر رہی ہوتی کہ ایک وقت میں وہ کسی سیاسی جماعت یا اس کے رینڈماؤں کو یا اس کے مقلعہ کو سننے سے انکار کر دے اور پھر وہی عدلیہ دوبارہ جب بیٹھے تو یہ کہے کہ جناب ساری سیاسی جماعتیں دالت میں آ جائیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنائیں کوئی ایسی آہ آپس کے در ڈائیلوگ کریں کہ ہم پھر جو ہم نے فیصلہ دیا ہے ہم اسے بدل دیں تو یہ کیسی طاقت ہے جو خود کہہ رہی ہے کہ یہ نظریہ ضرورت موجود ہے اور وہ نظریہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں تیار کرنے کے الیکشن کب ہونے ہیں اب آٹھ اکتوبر تو ایک ناک کا بالہ ہے کہ اس میں نہیں ہونے تو چلیں آٹھ اکتوبر کو چھوڑ دیں یہ سبٹمبر میں ہو سکتے ہیں اگست میں ہو سکتے ہیں آہ جولائی میں ہو سکتے ہیں تو کوئی ایسی ڈیٹ جس کے اوپر اتفاق ہو جائے تو عدالت کے سامنے پھر نوے دن کا جو آئینی اپیریڈ ہے اس کی بھی کوئی ایسی ایسی نہیں رہی جو عدالت امپریشن دے رہی تھی جو فیصلہ جاری کیا ہے جو آرڈر آف دی داد ہے کوڈ کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کے سیاسی جماعتیں بیٹ جائیں ڈائلوگ کریں ہم ٹائم دینے کے لئے تیار ہیں اور جب فیصلہ آتا ہے تحریح آرڈ آف دی ڈے آتا ہے تو آرڈر آف دی ڈے وہ لوگ لکھ رہے ہیں یہ چیپ جسس عمرت عدالت صاحب آرڈ آف دی ڈے نہیں لکھتے جسس اجازو لیسن صاحب آرڈ آف دی ڈے لکھتے ہیں اور اکثر جو بینچ بنتے تھے ان میں جسس اجازو لیسن صاحب کو رکھا اس لی جاتا ہے کہ وہ آرڈر لکھنے میں ماسٹر ہیں اب وہ آرڈر کے اندر کیا چیز لکھ دیتے ہیں اور کتنی باریکی حشیر سے لکھتے ہیں یعنی وہ کلم کے مضبوط آدمی ہے تو وہ بنیادی طور پر کلم کی مار دیتے ہیں باقی ان کا ویجن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئسٹن موجود ہے تو وہ یہ یہ جو آرڈر آیا ہے آرڈر آف دی ڈے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب انتہابات کے لیے جو اکیس سر روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اس کو مسترد کرنا ایک بہت ہی غلط کام ہے اس کے اندر بڑے آئینی مضبورات ہیں اب آئینی مضبورات کیا ہو سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یعنی حکومت جا سکتی ہے آہ توہینے دالت ہو سکتی ہے آہ اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں اس کی تشریح ایسے کی گئی ہے کہ پہلا امکان یہ ہے کہ وزریعظم اور ان کی حکومت ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں یعنی جیج کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ تاثر ملا کہ پرائیمیسر کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے اور اعتماد پارلیمنٹ ان کی سنتی نہیں ہے وہ کوئی ایسا حکم دے نہیں سکتے کہ جو پارلیمنٹ سے بالا بالا ہو یا وہ حکم دے دیں اور پارلیمنٹ کے جناب پرائیمیسر کا حکم ہم نے مان لیا ہے تو یا پارلیمنٹ کی جو پاور ہے یا پرائیمیسر کی جو اختیارات ہیں ان کو انہوں نے قویسٹن کیا انڈرمائن کیا پھر کہا ہمیں اٹاریجنل لکھا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پرائیمیسر کے پاس بڑی پاور ہے اور انہیں اکثریت کا اعتماد حاصل ہے تو چلے مان لیتے ہیں ہم اٹاریجنل کی بات مان لیتے ہیں کہ تاڑی گل رکھ لی کہ یہ پرائیمیسر بڑا پاور فول ہے تو پھر ہم پچیس اپریل کی ڈیٹ دے رہے ہیں کہ پچیس پرائیمیسر پرائیل تک آپ یہ سارے کام کر دیں یعنی فانڈ دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ پرائیمیسر پاور فول ہے تو یہ بنیادی طور پہ نکتہ نکال کے پرائیمیسر کو انہوں نے سنگل آرڈ کرنے کوشش کی ہے کہ جناب یہ تو آپ نہیں کرنا تھا اگر آپ پہلے بھی فیصلہ دے دیتے پارلیمنٹ کے بعد نہ بھیجتے تو پارلیمنٹ کو کہتے بعد میں منظور کر لیں وہ کر لیتے پرائیمیسر کا حکم ملٹیمیٹ حکم ہوتا ہے کہاں جا سکتی پارلیمنٹ ان کے حکم کے بغیر کیونکہ ماضی میں تو یہی ہوتا ہے حکم نامے میں کہا کہ جو عدالتی حکم کی نافرمانی ہے اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اور یہ بات اٹارنی جنرل نے بھی تسلیم کی ہے تو ستائیس اپریل تک فانڈ کی فرامی کو یقینی بنائی جائے تو عدالت نے اس بات کو اپنی یعنی ایگو کا ایک سیمبل قرار دیا کہ جی آپ فانڈ دے دیں تو کوئی توہینے دالت نہیں ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے باقی کوئی کوئی سیدھ بات کینا بس الیکشن کے موشے کوئی فانڈ دے دیں پیسے دیں باقی ہم دیکھ لیں گے باقی درخواستے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ جو وزارت دفاع کی درخواستہ فرانے کی درخواستہ لیکن جو ایک شخص نے ایک شہری نے درخواست دیا جو بلکل وہی درخواست ہے جو کہ وزارت دفاع نے دیا ہے لیکن وزارت دفاع کی ہم درخواست مانتے تو جو جو کو اب فیس سیونگ سے پرابلم ہے کہ جی ادا آپ نے ایمپریشن چلا گیا ہے کہ جو جو کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے تو اس سے کیسے نکلیں تو ایسی درخواست ایک شہری سے دلوازی گئی وہ انٹرٹین ہو گئی ہے اسی درخواست کے اوپر اب کل دوبارہ سمایت ہو نہیں ہے اب اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ یہ کہ معاملہ تیار چکے ہونگے کسی روئیے بھی نہ سی گائیے بھی نہ سی رو بھی نہ پائیے اس کی میں آپ کو بڑی مسائلہ دے سکتا ہوں کہ یہ ویسے یہ جیسے خاص اب کشمیر دیا ہے انڈیا کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہر جمعہ کو ہم احتجاج کریں گے اور ہم کشمیر کی لے کے رہیں گے اور یوم احتجاج منائیں گے اور ہر جمعہ کے بعد احتجاج ہوگا یہ خاص اب نے کہا تھا نا اصل میں کیا ہوا تھا اصل میں تو آپ کشمیر پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کی کہنے پر انڈیا کو دے آئے تھے انڈیا رگلے دن کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا تو وہ نظر آ رہا تھا ایسے ہی سبری کورٹ میں سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے تو عدالت جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی کر وہ کچھ اور رہے ہیں لیکن کہنا ضروری ہے کہ تاکہ وہ ساڑا بابا ہوتے روے اب یہ جو عدالت کے اندر میں مارک سخت ہوئے وہ کیوں ہوئے وہ ہوئے جناب قاضی فائزہ کا دو گھنٹے کا خطاب ہوا اور یہ کیس کی سماد سے پہلے ہوا دو گھنٹے وہ کسی یونیورسٹی میں گئے اب یونیورسٹی نے انہیں پلان کے تیز بلایا حکومت نے کچھ آل چلی کچھ بھی ہے لیکن اسی دن جس دن یہ کچھ ہونا تھا اسی دن ایک دن سماد بھی ہو رہی ہے اور جسس قاضی فائزہ بھی بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر تمام ٹی وی چینل نے جسس قاضی فائزہ کا دو گھنٹے کا لائیو سیشن دکھایا ویداؤٹ سنگل انٹرمپشن ایک اشتیار نہیں چلا چینل تو مر جاتے اشتیار چلانے کے لیے لیکن کوئی اشتیار نہیں چلا کوئی خبریں نہیں چلی کوئی بریکنگ نہیں آئی پورے پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑیا کا بچہ نہیں مرا اب یہ حیران کن بات ہے کیوں ہوا اس کا مطلب یہ کہ حکومت بھی سٹینڈ لے رہی ہے وہ جسس قاضی فائزہ کو چیف جسس دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا نیا چیف جسس جو ہے وہ پرزینٹ کر دیا تو دراصل غصہ جو تھا وہ قاضی فائزہ کی تقریبے رون مائی کا تھا ونہ ہونا وہی تھا جو آپ دو تین دن بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے لیکن یہ وقتی غصہ آیا کہ جسس قاضی فائزہ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ سے بالہ در ہو گئے سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کے اوپر جو چیف جسس کا بھی ہے یا کسی اور کا بھی ہے ان سب کے اوپر اپینین قصے مانگی جا رہی ہے جسس قاضی فائزہ سے ان کا بڑا چک انہوں نے دو گھنٹے میں جو چیزیں ایکسپلین کی میرے جیسے کم علم کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا اب کسی جج کو اس طرح گفتگو کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے آئین اور قانون کیا کہتا مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے ایک روائے ڈال دیا ہے ایک داغوے ڈال دیا ہے کہ جج آنسریبل ہوتے ہیں اپنے کی ہوئے فیصلوں کے اوپر بھی چاہے وہ فیصلے انہوں نے ماضی میں کی ہو چاہے وہ فیصلے انہوں نے حالی میں کی ہو تو وہ ایک دبنگ جج جسس قاضی فائزہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے بالکل اسی طرح یہ جو الیکشن الٹباہ کیس ہے جو پچھلے چند افتوں سے سپریم کورٹ سماتے کر رہی ہے تو یہ کہہ رہا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کی سو سماتوں کے اوپر جسس قاضی فائزہ کا یہ دو گھنٹے کا لائف سیشن بہت بھاری ہے بلکہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ بہت بھاری ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ انہوں نے یہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے یعنی کہ جج کی سوچ کیا ہوتی ہے جج کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے اس کے لیمیٹیشن کیا ہوتی ہیں ان سے بڑے سیاسی سوال پوچھے گئے ان کو ٹراب کرنے کوشش کی گئی یہ لگ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ پلینٹڈ سوال ہے ایجنسیاں پوچھ رہی ہیں کوئی اور پوچھ رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے ویسے سیشن مقصر ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا لیکن چلیں وہ بڑا بڑا بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے تو سارے سوال پوچھے گئے اور انہیں سارے سوالوں کے جواب دیئے اور جن سوالوں کے جواب نہیں دیئے وہ بتایا کہ یہ سوالوں کے جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس سوالوں کے جواب دینے نہیں چاہیے ایک کیس جو عدالت کے اندر زیرے سماتا ہے اس کے اوپر نو کمنٹس جب ان کے پاس میرے پاس کوئی کیس آئے گا تو میں اپنی رائے دے دوں گا ابھی تو میں کوئی رائے دوں گا تو وہ میری رائے ہوگی کسی کو سنے بغیر تو کوئی جج سنے بغیر رائے نہیں دے سکتا کسی کیس کے اندر اگر وہ دے رہا تو وہ جج نہیں ہے یہ لوپے لواب ہے تو یہ ہی تو ہو رہا ہے آپ نے کس کیس میں یہ جو التباہ کیس ہے اس کے اندر سنے نہیں کسی کو تو اب سننے کے لیے آئے ہیں آپ آپ بلارے سیاسی ماتوں کو سننی پہلے سے نواز شیف کے کیس میں نواز شیف کو نہیں سننے بیٹھا بلے رائے بھی یہی ہے کہ سننے بھائی ایک اپیل لگائیں سننے کوئی قیامت آگئی ہے لیکن چونکہ فیصلہ دے بیٹھے ہیں اوف انا تکبر غرور اس نے ہیرا ڈالا ہوا ہے اسی نے عمران خان صاحب کو تباہ کیا اسی نے ہماری جوڈشی کا بیڑا گر کیا ہوا ہے تو ایک نہیں دو فیس سیونگ دی گئی ہیں ایک فیس سیونگ یہ تھی کہ ایک درخواست ڈالی جائے اور اس کو ڈیبیٹ میں لیا جائے دوسری فیس سیونگ یہ دی گئی کہ وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ڈان ڈپٹ کی گئی جی پہلے کیوں نہیں آئے بھئی آپ نے خود مولایا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے مجھے بریفنگ کیوں نہیں دی گئی میں تو فیصلہ دے بیٹھا ہوں اب نیچے جو سکتا ہے یہ کون سا کوئی ایسا صحیحہ یا خدا رہا سا مادرت کے ساتھ یہ کون سی ایسی کوئی ایسی کوئی ورڈکٹ ہے جو کو بدل نہیں سکتی تین ججوں کا فیصلہ ہے پانچ بیٹھیں گے وہ اس کو چینج کر دیں گے ساتھ بیٹھیں گے وہ چینج کر دیں گے فل کورٹ بیٹھے گا وہ چینج کر دیں گے یہ کوئی آخری ہتمی فیصلہ ہے ان تین جنروں کے نزی کی ہتمی فیصلہ آخری فیصلہ ہے وہ تو ڈو اینڈ ڈائی پہ مارو مار جاؤ لیکن وہ بات بھی نہیں رہی اب غصہ دوسرا ہے کہ دیکھو جی کادیفہ ایسا کو تو بٹھا دی اور انہیں لائیو یہ عزت تو کبھی کسی وہ جو تین رکری بینچروں سے کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہوئی وہ ایک کہتا ہے جناب حکومت نے یہ نہ کیا تو تو ہنے دالت دوسرا کہتا ہے جی اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کلیکشن ہو جائیں گے اور تیسرا کہتا ہے جی پہلے میرے کو کیوں نہیں آئے اب تینوں ججوں کی جو رائے ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر ان کا ان کی میں ہی نہیں ختم ہوتی ہے ان شورٹ یہ بتایا تو کہ جو جو جا نا عدالت کی حکم نافرمانی سنگین نتائی تو ہنے دال لٹکا دیں گے پھڑڑا گے حکومت کو پر تلوال لٹک گئی اور جاج ڈٹ گے سنگین بوران جاج نہیں مان دے پہلم یہ سارے ڈائیلک آپ سارے وی لوگ دیکھ لیں ان کی سرکھیں پڑھ لیں ایسی ہی ہو گئے لیکن اندر کی کہانی جو ہے نا وہ میں نے اس کو بڑا ڈیپلی انیلسز کر رہا آپ کے سر بیٹھ کے اور انشاءاللہ یہ بات درست ثابت ہوگی وقت آئے گا بتائے گا کہ ان تلوال میں کوئی تیل نہیں ہے اس خوارے سے ہوا نکل چکی ہے اب یہ صرف وہ کہتا ہے فیس سیونگ چل رہی ہے ایک کے بعد ایک فیس سیونگ ایک کے بعد ایک فیس سیونگ اس میں بھی جو جو التجا ہے جو درخواست ہے شاعر یہ جو ساری سارا تردد کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی سماعت کا وہ یہ کہ یار امران خان صاحب منا لو یار ساڑھے ان کو منا لے خان سب کو خان سب کو قائل کر لیں یہ ساری کہانی ہے جس چیف جسٹس نے دو جنر ججوں کو ایلیویٹ کرانے کے لیے وقت کے آرمی چیف سے ریکویسٹ کیو کہ وہ وزریہ کرنے ان کو کہیں کہ ان دو ججوں کو سپریم کورٹ کیسا بنا دیں وہ جج آئینی ہو سکتا ہے اس کو آئین کا کوئی حساس ہو سکتا ہے وہ اپرائٹ ہو سکتا ہے اپرائٹ جج وہ ہے جو سامنے بیٹھ گیا پبلک کے اور اس سے بیس سو سوال پوچھے کہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا آپ اس فیصلے کے پیچے آپ کی کیا سوچتی آپ بینچ کیسے بناتے تھے تو موٹو کیا ہوتا ہے جج کی لیمٹ کیا ہوتی ہے تو انہوں نے سب چیزیں ایکسپلین کر دیں اگر آپ کو تاریخ دورانہ نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھئے اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دورائے گی اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دورایا ہے اور دوراتی چلی گئی ہے تاریخ پقار رہی ہے سیکھو نائنٹین ففٹی فور سیکھو نائنٹین ففٹی ایٹ سیکھو انیس سو ستتر سیکھو نائنٹین ایٹی ایٹ سیکھو نائنٹین نائنٹی ففٹی ایٹ ٹو بیز والی بات شروع گئے سیکھو نائنٹین نائنٹی تھری سے سیکھو نائنٹین نائنٹین سکھ سے دو دفعہ سیکھو نائنٹین نائنٹین نائن سے تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی سات سبق تو دے چکی ہے گونوں نے آخر میں کہا کہ مجھے پتا تھا میڈیا تو میں نہیں آتا یہ بات ان کی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو اتنی بڑی کبرج دی جائے گی لیکن وہ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے تھے وہ یہاں بھی آگے ہیں تو اب بعض دوست کہتے ہیں جو باہر میں بھی جائیں گے جو جو انہوں نے بلائے گا چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ بتا دیا اور ساتھ ایک اور جو وہاں پہ کلپ چلے ان کی تقریب کے دوران جس میں ججوں سے ڈبیٹ ہو رہی ہے جو حاضر سربس جج ہیں سیٹنگ جج ہیں تو سیٹنگ جج آنسربل ہوتے ہیں یہ جو نئی جوڈیشری بننے جا رہی ہے آہ جس میں دیکھیں کون اپنے اختیارات گی بپ کرتا ہے جس قاضی فائز صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آہ اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائے کہ نہیں جی آہ یہ جو سو موٹو ہے یہ تین جج اس کا فیصلہ کر سکتے ہے بینچ جو وہ تین جج مل کے بنا سکتے ہیں ایک چیف جس اکیلے کے اختیار نہیں ہیں کیا ضرورت ہونے وہ کہیں جی ٹھیک ہے جو چل رہا چلنے تو میں بھی ان اختیارات کو سرنڈر کروں لیکن وہ اپنے اختیارات بھی سرنڈر کر رہے ہیں انہوں نے ان کا بڑا تاریخی جملہ ہے کہ غلط فیصلہ غلط رہے گا چاہے اکثریت کا ہو یہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہائیڈیٹ تو جس قاضی فائزہ کا خطاب ہے آپ سم لوگ جنہوں نہیں سنا ہو جا کر سننا چاہیے ان کو تو اب کل ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ریپیزنٹرٹ کو کوڈ میں بھیجیں گی اور کوڈ جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے لیکن آہ چیف جس صاحب کو بلائیا تھا قوم اسمبلی نے اس بات کا آج ایک ثبوت آ گیا ہے جس قاضی فائزہ گئے تھا نا تو انہوں نے کہا تھا مجھے دعوت دی گئے تھے مجھے بتایا گیا تھا کہ سب ججوں کو بلائیا گیا ہے جس عمرتہ بندیال گئی نہیں تھے ان کو انویٹیشن دیا گیا تھا ان کو سپیکر نے آفر دی تھی بلائیا تھا کہ آپ آئیں آئین کی پچاسویں سالگرہ ہے اس میں ایک کرونشن ہو رہا ہے اسی میں جس قاضی فائزہ گئے تھے عمرتہ بندیال صاحب گئے نہیں انہوں نے اس کا لیٹر لکھا ہے سپیکر کو جواب دیا ہے لیٹر لکھے اور بتایا کہ جناب بڑی مہربانی آپ نے بلائیا آپ کو شکریہ آپ نے بلائیا لیکن میں مادر چاہتا ہوں کہ میں آ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ صرف جس قاضی فائزہ کو سپیشلی نہیں بلائیا گیا تھا بلکہ تمام جو جو بلائیا گیا تھا جس قاضی فائزہ کو بلائے جانے کی ویسے سب نہیں گئے اور ان کو سنگل آؤٹ کر دیا باقیوں کو منع کر دیا کہ مت جائیں اور خود لکھ دیا جی عدالتی مسروفیات کے باعث میں نہیں آ سکتا بنچ فکسنگ بھی تو غریب ہوتی ہے زفر اقبال صاحب کا بادلہ کر دیا گیا جن کو ایپ ایٹ کچیری میں جو کیس سن رہے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے نقابلے زمانت وارانت گرفتاری جاری کیے پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ عمران خان کا کیس جا کے جوڈشن کمپلیکس سنیں پھر وہاں پی ٹی ای بلو نے کیا پر ٹیک کیا تو یہ جج خاص سے انڈر پریشر تھے تو مجھے یہ لگتا ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا اسلام بار رائے کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ مجھے تبدیل کر دیں کیونکہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ یہ لمبی لمبی ڈیٹنے دینے لگ پڑے تھے تو انہوں نے اسلام بار رائے کورٹ کے چیف جسٹس کی ہدایت پر ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کے جگہ پر جسٹس ان کے جگہ پر ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ان کو لگا دیا گیا اور ان کا جو تبادلہ ہے وہ کر دیا گیا تو اب جو کیس ستوشہ آنا کا وہ شاید یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ سنیں صدر نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہ در تیس دست کیے بغیر واپس بھیج دیا ہے یہ وہ بل بل ہے جس پہ سپریم کورٹ اور لیڈی سٹے آرڈر دے چکی ہے ابھی بل بنا نہیں منظور نہیں ہوا یہ پہلے بھی صدر نے واپس بھیجا تھا پھر پارلیمنٹ میں نے اس کو دوبارہ پروو کر کے صدر کے پاس بھیجا اور اب صدر نے اسے دست کیے بغیر واپس بھیج دیا ہے اور وہ کا کہنا یہ کہ قانون سازی کی اہلیت بل کی درستگی کا معاملہ عالی ترین عدالتی فورم کے سامنے زیر سمات ہے جب معاملہ زیر سمات ہے تو اس کے احترام میں بل پر کوئی کاروائی مناسب نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ بل وہ سائن نہیں کریں گے تو ان کے سائن کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا یہ بل جو ہے شاید بیس اپریل کے بعد یا اکیس اپریل کے بعد یہ آٹومیٹیکلی نافذ العمل ہو جانا ہے اب اس کے اوپر عدالت میں سٹے دیا ہوا ہے لیکن ایک قانون بن جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کہانی شروع ہوگی وہ بھی آپ کو کسی بات بتائیں گے جسٹس جوید اقبال جو کے لیاب کے چیئرمن رہے ہیں ان کے حلاف احتساب عدالت میں ایک بڑا زبرنس کیس زیر سمات ہے تیبہ گل کیس وہ خاتون ہے جس کو انہوں نے خراسہ کیا تھا جن کے ساتھ ان کے ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس کے بعد یہ آہ یعنی اس بات کا تاثر پیدا ہوا کہ جسٹس جوید اقبال جو ہے وہ انہیں حکومت نے ان ویڈیو کی بنیاد بلیک میل کیا اور پھر نیب میں اپنی مرضی کے مطابق کاروائی کرائیں تو ان کو وہ چومیشاہ بھی کہتے ہیں نا جسٹس جوید اقبال کو وہ چومی لیتے ہو پکڑے گئے تھے اس کیس میں لاہور آئی کورڈ نے احتساب عدالت کو مزید کاروائی کرنے سے روک دیا یا داماد کوٹ ہے وہاں پہ آہ مندیال کوٹ ہے اس کے لئے وہ خان صاحب کا جو وہ عدد میں شدت والا نکاح ہے اس میں آن چودری نے بطور گواہ ان کا نام ڈال دیا گیا ہے تو عدالت نے اس بات کا فیصلہ محفوظ کر لے کہ کیا آن چودری کی گواہی لی جائے یا نہیں لی جائے آہ اس کیس کی بھی سماعت آج ہوئی ہے اور اب اگلی سماعت میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اون چودری بطور گواہ پیش ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ایک وفاقی وزیر ہے ان کا بھی سافر اپ ڈیٹ ہو گیا قادر پٹیل صاحب بڑے دبان قسم کے مقرر ہے اور خاص اب کے حوالے سے ان کی آہ ان کو سمجھ جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے اور پی ٹی اے کے اوپر ان کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے وہ کئی غلطی سے اے ایس ایف کے کسی افسر کو پروٹوکل ملنے پر نراز ہوئے پارلیمنٹ کے اندر تقریر ہوئی آہ ان کو شاید علم نہیں تھا اور ان نے اس بات کا بعد میں احساس بھی ہوا کہ وہ جو اے ایس ایف کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی حاضر سربز فوجی افسر ہوتے ہیں تو اس بات کا کہیں برا منایا گیا ہے کہ نوٹس لیا گیا ہے آہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ قادر پٹیل صاحب نے آہ اس بات کے اوپر اپنی وضاحت پیش کی ہے اب آہ یہ اچھا لگتا کہ ہم یہ کیا وضاحت ہے آہ اس کو کہنا ہی چاہیے کہ سافٹوئر اپڈیٹ ہو گیا ہے انہوں نے اپنا بیان جو ہے بدل لیا انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کفوجی افسر ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے اور اگر پروٹوکل ملنا ہے کسی بندے کو ائرپورٹ کے اوپر تو وہ لیکنی طور پر کوئی بڑا افسر ہے اور ان کو اتنا یہ تھا کہ ایک افسر کوئی طرح پروٹوکل ہے اور ایک سیاستدان کو پروٹوکل نہیں ہے ہمیں تو بلکہ دکے مارے گئے تو ان کی جو غلط فہمی تھی نا وہ میرے خلال دور کر دی گئی ہے یا ہو گئی ہے لیکن اس کو ان شورڈ اگر کہا جائے تو اسے ہی سافٹوئر اپڈیٹ ہونا کہتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب آج کل کہہ رہے کہ یہ ان کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ان کے سافٹوئر اپڈیٹ کیا جا رہے ہیں اس پر میں نے ایک بات کی تھی وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور آزر سرویس ہوں گے واقعے کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کا غلط تاثر گیا اور اگر کسی کس میں دل آزر بھی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہرگز ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے اپنے آزر سرویس اداروں کے کوئی بھی فرد ہو اس کے لئے ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے لئے اوصلہ شکنی یا آہ دلی تکلیف کا باعث بنے تو لبے لباب یہ کہ قاضی فائصہ کے خطاب نے شریکوں کو آگ لگا دی ہے اور وہ آگ اتنی لگی ہے کہ وہ آگ آج آپ نے آگ بھی دیکھی اور آگ کے شولے بھی دیکھے پہلے یہ ادارہ عدالت سے باہر ہوتے تھے آج یہ عدالت کے اندر نظر آئے لیکن یہ شولے صرف بغداد کے شولے ہیں ان کے اندر کوئی آہ کرکس نہیں ہے تو جمع خاطر رکھیں کہ ابھی اور بہت کچھ ہونا اور بہت سرپرائز آئیں گے اور وہ سرپرائز آپ کو شاید آہ کچھ عید سے پہلے اور کچھ عید کے بعد ملیں گے تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملکات ہوتے ہیں کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردنورا کے لوگوں کو بہت خیال لگی ہیں